میرے ساتھ آئیے میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں آج اس کنارے سے اس کنارے تک یہ وہ فاصلہ ہے جو ترقی آفتہ اور ترقی پذیر قوموں کے درمیان ہوتا ہے اور یہ وہ فاصلہ ہے جو ترقی پذیر قومیں کبھی تیہ نہیں کر پاتی اگر وہ تیہ کر جائیں تو ترقی آفتہ قومیں کہلائیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس فاصلے کے بیٹ یہ جو ایک خندق ہے ایک خائی ہے یہ دراصل کرپشن کی مس منیجمنٹ کی وقت کے زیادہ کی وسائل کے زیادہ کی انرجی کی زیادہ کی اور ناہلی کی ایک خائی ہے ناہلی کی ایک خندق ہے اور ناہلی نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کی بلکہ عوام کی ناہلی بھی وجہ بنتی ہے کہ ترقی پذیر قومیں یہ فاصلہ تیہ نہیں کر پاتے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقے میرپور کے اندر رٹھوہ ہریام بریج کے اوپر یہ ایک لمبا بریج ہے جو میرپور کے علاقے رٹھوہ کو اس پار ہریام سے ملاتا ہے اس پورے پل کی کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا رٹھوہ ہریام بریج اس کو منصوبے کو بنایا گیا سن 2006 میں اور اس نے چند سالوں میں مکمل ہونا تھا اور اس وقت سن 2022 ہے اور اب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا جا سکا اور اس کے جو حقائق ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں یہ منصوبہ جب شروع کیا گیا تو یہ ڈیڑھ عرب میں اس پورے پل نے تعمیر ہونا تھا لیکن آج سولہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی جو لاغت ہے وہ ڈیڑھ عرب سے بڑھ کر اس وقت لگ بگ دس عرب روپے تک پہنچ چکی ہے نہ صرف یہ کہ یہ سولہ سال کا عرصہ ضائع کیا گیا وقت ضائع کیا گیا بلکہ جو ریسورسز ہیں ڈیڑھ عرب میں جو کام مکمل ہونا تھا اب وہ دس عرب میں بھی مکمل نہیں ہو رہا یعنی وقت اور پیسہ دونوں ضائع کیے گئے اس پیسے اور اس وقت سے شہر کے اندر ترچری کیر ہاسپٹلز بنایا جا سکتے تھے سکول سسٹمز کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا سکتا تھا ایڈوکیشن اور ہیلس سسٹم میں ریولوشن لائی جا سکتی تھی لیکن پیسہ اور وقت اور اپرچونٹیز ضائع کر دی گئی دو ہزار چھے میں جب یہ منصوبہ بنایا گیا تو یہ ایک بہت ویجنری منصوبہ تھا اور اس کے بہت سارے فائد تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے سے ایک مسئلہ بنا اور پھر مسئلے سے ایک دیرینہ مسئلہ بنا یعنی کہ ایک ایسا مسئلہ جو بہت دیر تک مسئلہ رہا ہو لیکن اب یہ مسئلے کی بجائے ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے پیسے اور وقت کے علاوہ جو چیز اس منصوبے کے اوپر ضائع ہوئی یا برباد ہوئی وہ تھی انرجی پوزیٹیف انرجی دوانائی کا بھی ضیا کیا گیا اس منصوبے کے اوپر اس لیے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی تخمیل کرنے کے لیے آپ باقاعدہ سے تحریکیں اٹھتی ہیں سیبل سوسائٹی سے تحریکیں جنم لیتی ہیں اور باقاعدہ سے لوگ مومنٹ چلاتے ہیں جی کہ اس منصوبے کو پر عمل درامت کیا جائے کبھی بکلا بات کرتے ہیں کبھی صحافی بات کرتے ہیں کبھی کوئی ایکٹیویسٹ بات کرتا ہے کبھی مختلف طبقے جو سائٹک ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا منصوبہ عام سا منصوبہ تھا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ دنیا آ کر دیکھے گی کہ بہت کچھ بڑی کوئی چیز تعمیر کی جا رہی ہے یہ ایک پل ہے اور اس کو تعمیر کر رہی ہے اس کی تکمیل کے لیے بہت سے لوگ اب تحریکیں باقاعدہ سے اٹھتی ہیں اور ابھی بھی ایک تحریک جو ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے شروع ہے شہر کے اندر تو یہ جو قوم کی انرجی تھی جو اس کے اوپر لگ رہی ہے اس مومنٹ کے اوپر لگ رہی ہے وہ کسی اور مصبت جگہ کے اوپر استعمال کی جا سکتے تھی وہ اس معاشرے کے جو اور سوشل مسائل ہیں وہ ان کے اوپر بھی انرجی خرچ ہو سکتے تھے لیکن پچھلے سولہ سال سے قوم کی انرجی پیسہ اور وقت وہ اس منصوبے کے اندر دفن ہو چکا ہے ایک اور رکاوٹ جو اس منصوبے کی تکمیل کے اندر ہے وہ ہے ناہلی ناہلی انجینئرز کی بھی ناہلی حکمرانوں کی بھی اور ناہلی عوام کی بھی انجینئرز کی ناہلی اس وجہ سے کہ منصوبہ جب بنایا گیا تو اس کے تمام پہلوں کے اوپر غور نہیں کیا گیا اور اب آ کے درمیان کے اوپر یہ منصوبہ آٹک کیا ہے اور وہاں پر کوئی ڈیزائن کی تبدیلی درکار تھی اور اب ڈیزائن کی تبدیلی کے اندر کئی سال لگ گئے ہیں حکمرانوں کی ناہلی اس وجہ سے کہ حکمران اس منصوبے کے اندر دلچسپی نہیں لیتے تقریباً آدھے درجن سے زیادہ آزاد کشمیر کے جو سیاستدان وزرائے آزم ہیں وہ گزر گئے ہیں بند کر لیکن اس منصوبے کو تکمیل نہیں کر سکے اس منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے عوام کی ناہلی اس وجہ سے ہے کہ عوام بار بار ان کے جھوٹے وادور ان کے لارو میں آ جاتی ہے اور بار بار کوئی نہ کوئی سیاستدان آتا ہے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اب ہمارے دور حکومت میں اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا وہ اس انتظار میں ہیں آزاد کشمیر کے حکمران کے منصوبہ مکمل ہو اور ہم اس کا کریڈٹ لے سکیں اور وہ اس کے لئے کوئی خاص ایفٹ نہیں کرتے اور ہماری عوام ایسے ہیں کہ بار بار ان حکمرانوں کے وادوں میں آ جاتے ہیں اور بار بار کوئی نہ کوئی کہیں سے دعویٰ کرتا ہے ہمارے کوئی وزیراعظم کوئی وزیر کوئی علاقے کا عمل لے کے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ اب ہم مکمل کر دیں گے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ حرصہ قبل یعنی اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے حکومت تھی وفاق کے اندر بڑی شان و شوکت سے کہہ کر گئے تھے کہ ہم اس منصوبے کو مکمل کریں گے تو وہ بھی مکمل نہیں کر پائے تو حکمرانوں کی ناہلی اس وجہ سے ہے کہ وہ اس منصوبے کے اندر دلچسپی نہیں لیتے اور قوم کا پیسہ وقت انرجی یہاں اس منصوبے کے اندر ضائع کر دی گئی اور عوام کے اس لئے کہ عوام بار بار انہی حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور بار بار آنے والے بندوں کے ان کے لاروں کے اوپر ان کے جھوٹے وعدوں کے اوپر دلاسوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے الکابات اور خطابات دے دیتے ہیں اگر یہ عوام ان حکمرانوں کے اوپر تھوڑا زور ڈالتی تو اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکتا تھا اس منصوبے کی تکمیل سے تقریباً تیس منٹ کی مسافت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور تیس منٹ کی مسافت کے ساتھ ساتھ جو فیول ہے وہ بہت بچت ہو سکتی تھی لیکن جو منصوبہ بنایا گیا تھا بچت کے لیے فیول کی بچت کے لیے وقت کی بچت کے لیے وہ دراصل وہی منصوبہ فیول کو بھی اور وقت کو بھی پہلے سولہ سال سے ضائع کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے جناب کے اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کیا جائے یہ ایک بہترین مثال ہے پورے پاکستان کے اندر آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں نظر آئیں گے بلکہ پورے پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس کا شارٹ ورجن یہ رٹھوہ ہریام بریچ ہے کہ یہاں پر کس طرح سے ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے جو بظاہر بہت اچھا نظر آتا ہے لیکن وہی منصوبہ قوم کا پیسہ بھی لے کر ڈوب جاتا ہے قوم کا وقت بھی لے کر ڈوب جاتا ہے قوم کی انرجی بھی لے کر ڈوب جاتا ہے اور پچھلے منصوبے کی تکمیل نہیں ہو پاتی لہٰذا ہم کچھ نیا سوچ نہیں پاتے ہماری سوچ اسی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے جس طرح کے سولہ سال سے ہم اس منصوبے میں اٹکے ہوئے ہیں اس غیر جو نامکمل منصوبہ ہے اب جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا آگے کی نہیں سوچ سکتے اسی طرح پاکستان کے اندر جو اوبرال صورتحال ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے کہ ہمارے پچھلے کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور وہ ادھورے رہ جانے کی وجہ سے ہم کچھ نیا بھی نہیں کر پاتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کیا جائے تاکہ جو مزید پیسے کا زیادہ ہونے سے بچ سکے اور تاکہ مزید جو وقت ہے وہ زیادہ ہونے سے بچ سکے اور یہ جو عوام ہیں ان کا بھی حق ہے کہ اس علاقے کی جو ایکنامک ایکٹیوٹی ہے وہ اس پل کی تعمیر سے اس شہرہ کی تعمیر سے اضافہ ہوگا رٹھوہ کا بھی اور ہریام کا بھی تو ان کا بھی حق ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ یہ کنارے جلدی سے مل جائیں تاکہ ان کا جو سفر ان کو کرنا پڑتا ہے وہ کم کرنا پڑے وہ جلدی سے اس پار پہنچ جائیں کیونکہ بہت سے لوگ شہر کے اس علاقے سے سفر کر کے پھر شہر کے یہاں پر آتے ہیں اپنی بہت ساری حاجات کے لیے کاروبار کے لیے تعلیم کے لیے صحت کے لیے ہسپتالوں کے آنے کے لیے تو یہ اس علاقے کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ یہ منصوبہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے اسی کے ساتھ اپنے مزبان